اور گریب ہے ان کو نہیں چھڑا جائے سٹیٹ میں جو صورتحال پچھلے کچھ مہینوں سے بنے ہیں اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے ملک کے عومنیسٹر اور میند شاہ جی سے ملاقات کی اور ان سے بھی یہی گزارش کی کہ جو گریب لوگ جن کے اوپر ان کی گھر بنے چاہے وہ شہر کے ہیں یا گاؤں کے ہیں کشمیر سوہ کے ہیں جمعو سوہ کے ہیں انہیں نہیں چھڑا جائے میں گورنر صاحب کا آج جو اٹھواروں میں سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو ویلکم کرتا ہوں اگر یہ صحیح ہے جو اٹھواروں میں میں نے پڑھا اس میں انہوں نے کہا کہ عام قریب لوگ کو تنگ نہیں کیا جائے لیکن بڑے بڑے جن کے زمین ہڑت کی ہے ان کو تنگ ہوں اس میں ہم اس کے جو اپنا اس کے ساتھ ہوں لیکن زمینی حالات وہ نہیں ہیں زمینی حالات ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو وہ شہر میں ہیں وہ دیات میں ہیں وہ گھر ہے یا ایک دکان ہے ایک مرلے ڈیڑ مرلے دو مرلے ڈھائی مرلے تین مرلے ان کو بھی نوٹس گیا دکاندار اب بزنس اسٹیبلشمنٹ بھی دو قسم کے ایک تو چھوٹی سی دکان پان کی دکان سگریٹ کی دکان کیریانے کی دکان وہ بزنس نہیں ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہے اس لیے اگر لوگوں نے زندہ رہنا ہے دو وقت کی روٹی کھانی ہے تو اس کو ایک دکان شہر میں ہو یا گاؤں میں ہے وہ کھولی پڑی اس کو ہم مال سے تشویر نہیں دے سکتے کہ جو پانچ اکڑ پہ ہے دس اکڑ پہ ہے اور بڑا بزنس مین ہے کرور پتی تو اس لیے بزنس بزنس میں بھی فرق ہے بزنس سبانی اور اڈانی بھی لیکن بزنس ہمارے دکاندار یہاں ایک مرلے پہ ہے اور شام کو صرف دو سو روپے کماتا ہے تو ہم اس کو بزنس مین نہیں کہہ سکتے وہ سانس لینے کے لیے وہ دکان چلا رہا ہے ایک وقت دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے وہ چلا رہا ہے اسی طرح دیاہتوں میں بھی زمین کا یہی ہاں میں ایک وزان دینا چاہتا ہوں سرکار کو بھی اور جمع کشمیر کے رومیوں ہمارے سب سے بڑے شہر ہندوستان میں دلی اور بمبی دلی اور بمبی میں ہر سال ہزاروں ایکڑ مطلب لاکھوں کنال زمین پہ گیر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے گورمنٹ ان کو بزنی دیتی ہے پانی دیتی ہے سڑک دیتی ہے سکول دیتی ہے ہستال دیتی ہے اور جو بھی سرکار آتی ہیں کانگرس سے لے کر پی جے پی سے لے کر اپنی پارٹی تک الیکشن کا ان کا سب سے بڑا وعدہ ہوتا ہے کہ اس زمین کو ہم ریگلرائز کریں تو میں یہ وعدے سے ایک زمان دیا زمار انسان کے تاندے کہتا ہوں کیونکہ اربن ڈیولیمنٹ منسٹر یو پی میں رہا